اسلام علیکم میرا نام زیشان رسول ہے اور آج اس ٹوپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑا ہی ایک کانٹروورشنل سا ٹوپک ہے حالانکہ میں خود بول رہا ہوں اور میں اس ٹوپک پر بات کر رہا ہوں کہ چپ کے فوائد کیا ہیں چپ اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا لفظ ہے کہ یہ بہت کچھ بول دیتا ہے جب آپ چپ ہوتے ہیں تو قدرت بول رہی ہوتی ہے جب آپ بول رہی ہوتے ہیں تو قدرت چپ ہوتی ہے آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو عزمان لیجئے گا دیکھ لیجئے گا کہ جب کوئی انسان بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب کوئی انسان کسی زیادتی پر خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت اس کا انتقام لیتی ہے قدرت اس کو بدعا دیتی ہے اور قدرت اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہے چکے بے شمار اور ہزاروں فوائد ہیں لیکن آج ہم چن چیزوں کو آہتا کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہیں سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا ویزٹ لازمان کیجئے گا آپ کو ایسے بہت سارے اور ٹاپکس پر ویڈیوز ملیں گی جن کو سن کر آپ واقعی سمجھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے آپ کو زندگی میں کبھی غصہ آئے خاموش ہو جائیں چھپ کر جائیں آپ کو کوئی تنقید کریں آپ خوش ہو جائیں خاموش ہو جائیں آپ کو کوئی بدعا دیں آپ اس پر بھی خاموش ہو جائیں آپ چھپ ساتھ لیں اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کا قدرت انتقام کس طرح سے لیتی ہے چھپ جب آپ رہتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو سن پاتے ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کافی ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے آپ سن نہیں پاتے آپ جب خاموش رہتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو سنتے ہیں بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ابزرب کرتے ہیں قدرت بولتی بھی ہے قدرت آپ کو سکھاتی بھی ہے اور قدرت جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھاتی بھی ہے آج کل ہماری سوسائیٹی کے اندر جو بولنی کی کینسر ہے وہ بڑی تیزی سے بل رہا ہے کبھی ایک وقت تھا جب ہم لوگوں کی اچھائیوں پر حسد کیا کرتے تھے اس کو نفرت کیا کرتے تھے اور آج کے دور میں ہم لوگوں کی جو برائی ہے اس پر بھی اسے حسد کرتے ہیں اس پر بھی اسے نفرت کرتے ہیں کس نے آپ سے بول دیا کہ میرے سر میں درد ہے آپ اس کے سامنے اپنی ایک کہانی کھل کر بیٹھ جائیں گے میری تو امی کے سر میں بھی درد رہتا ہے میرے تو بڑے بھائی کے سر میں بھی درد رہتا ہے میرے تو ایک کزن کے سر میں درد تھا بعد میں پتا چلا اس کو برین ٹیور ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا بھائی آپ سادہ سا اس کو کیوں نہیں کہتے بھائی اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے کسی نے آپ سے بول دیا کہ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے آپ اس پر انہا لیلہ ہوا انہا لیہ راجعون پڑھیں اور اس کے لئے دعائے خیر کریں بجائے اس کے آپ اس کو کہنا شروع کر دیں گے پچھلے سال میرے ماموں کے بیٹے کو بھی کینسر ہو گیا تھا وہ انتقال کر گیا فلانی بھوہ مر گئی فلانے ماموں کو یہ ہو گیا ہم بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو سنتے نہیں کسی نے آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا پاس ہو گیا تو آپ نے کہیں لو جی میرا بیٹے نے تو دسمی کے اندر نبی فیصد نمبر لیے تھے آپ نے بجائے اس کی اس خوشی پر اس کو کچھ بتانے کے اس کو حوصلہ دینے کے اس کو خوشی کے الفاظ واپس دینے پر آپ نے اس کو زلیل اور رسوہ کرنے کا سوچ لیا ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ناسور جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنٹرول پائیں تو آپ چپ رہنا سیکھ لیں آپ میری بات یقین مانئے گا جب کوئی آپ کے سامنے بول رہا ہو اور آپ اس بات سے باور ہوگے کہ آپ نے اس کو کوئی جواب دینا ہے آپ صرف چپ کر کے اس کو ابزرب کریں تو آپ محسوس ہوگا کہ اس کے زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ موجود جو پوری قدرت ہے جو پورا انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو اس کی کوئی اور کہانی بتا رہا ہے اگر آپ چپ کر کے ابزرب کریں تو سائل کی جو شکل ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ واقعی کسی مشکل کے اندر گرفتار ہے یعنی بس ہمیں کرنا کیا ہوگا ہمیں چپ کر کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا لوگوں کو سیکھنا ہوگا and let the قدرت make it تو آپ نیچر کے حوالے کردیں چیزوں کو آپ صرف خاموش رہنا سیکھ لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی نقصانات اٹھائے ہوں گے وہ صرف اور صرف بولنے کی وجہ سے اٹھائے ہوں گے میکسیمم سارے نہیں کچھ میکسیمم اور اگر آپ کو فائدہ حاصل ہوئے ہوں گے کئی جگہ پر تو وہ خاموش رہنے کی وجہ سے ہوئے ہوں گے میری اس بات کو ضرور implement کیجئے گا مجھے اجازت دیں میرے واسطے دعا کیجئے گا اللہ حافظ